ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرہ مہربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے تمام سننے والی ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے والدہ ماجدہ کے وسال کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے روز جب گرد تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گندہ اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں کے کپڑے دھوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹے کرتے ہوئے نہیں دیکھا آج تم کام اکٹے کر رہی ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر تھے میں نے ارض کیا کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نکر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں پس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے گم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں اور کپڑے اس لیے دھو دیئے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے گا حضرت سیدنا علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سنیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی سائب زادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لئے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی حضرت سعیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ گم نہ کریں اور جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت سعیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے وسال سے قبل حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے جب انہیں کھانا کھانے کے لئے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے اس دوران حضرت سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر بھیج دیا ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آگئے اور حضرت سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجئے حضرت سعیدہ فاطمہ تجھہرہ رضی اللہ عنہ نے اشارے سے حضرت سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں آنے دیں حضرت سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگے آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر بھیج دیا بچوں کے جانے کے بعد حضرت سعیدہ فاطمہ تجھہرہ رضی اللہ عنہ نے ام الممینین حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی ان سے کہا کہ اے والدہ میرے گسل کے لئے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں گسل کر سکوں ام الممینین حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے گسل کیا گسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ساف سترے کپرے پہنے اور قبلہ روح ہو کر لیٹ گئیں قبلہ روح لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد ادھر کو ہرنوت کرنے کے لئے کفور بہشتی لائے تھے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین حصے کیے ان میں سے دو حصے مجھے انعائد ہوئے اور میرے اور ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لئے تھے تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لئے سنبھال کر رکھ دو حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کے لئے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لئے دعائے خیر فرمائی پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پر رہا اور اپنی جان جانے افرین کے سبرد کر دی حضرت سعیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا وسال حضرت سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور دونہ شہزادوں کے لئے انتحان تھا جب دونوں ننے شہزادے بلخصوص حضرت سعیدہنا امام حسین رضی اللہ عنہ والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سعیدہنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع کر دیتے پھر دونوں شہزادوں کو کلے سے لگاتے اور پیار کرتے ہوئے انہیں چبر کرنے کی نصیحت فرماتے تھے کہاں سے لائے بہارے چمن تمہارے سیوہ وہ ایک پھول جو سارے گلستان کا شرف اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی اور انفارمیٹنگ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے دیں اور لائک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل فرمائے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکہ بان